پاکستان پیپلز پارٹی کی تاریخ پاکستان پیپلز پارٹی کا موقع وہ کنسسٹنٹ رہا ہے اور آج کے حالات میں مسائل تو بہت زیادہ ہے دیشتگردی کے حوالے سے بلوچستان کے عوام سب سے زیادہ جانتے ہیں اور بلوچستان کا وقلہ کمیونٹی دیشتگردی کے حوالے سے سب سے زیادہ یہ واحد صوبہ ہے جہاں پورا کا پورا آپ کا ایک جنریشن آف لائیرز بیرسٹرز ایک ہی دیشتگردی کے باقیہ میں معیشت کے حوالے سے بہت سے مسئلہ ہیں اور ہمارا نظام جس طریقے سے چل رہے ہیں اس پہ بھی ہر کسی کا تنقید ہے اور بہت سے تنقید چائز تنقید ہیں تو یا ہم یہ مان لیں کہ حالات خراب ہیں مسائل بہت برے ہیں مگر ہم نے کرنا کچھ نہیں ہے بس یہی رونا رونا ہے کہ نظام غلط ہے یہ بھی مسائل ہے وہ بھی مسائل ہے یہ بھی مسائل ہے مگر ٹھیک کرنے کے لئے ہم اس لئے کچھ نہیں کر سکتے ہیں کہ وقت صحیح نہیں ہیں حالات صحیح نہیں ہیں سیاسی طور پہ پاپیلر ایک بات نہیں ہے تو ہم پھر تنقید کرے تنقید کی بجا سے سیاسی مخالفت کرے مخالفت کی بجا سے اور جیسے ہمارا نظام ہے اور جیسے یہ چلتا آرہا ہے یہ بیسے ہی چلے یا مان لیں کہ مسائل تو بہت سے آرہے ہیں نہ پاکستان پیپلز پارٹی کا دو طرح اکثریت ہے نہ وفاق میں ہم حکومت میں شامل ہیں نہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک دن میں ہم تمام مسئلے ہر کریں گے ہم معیشت کو بھی ٹھیک کریں گے ہم دیشتگردی سے پاکستان کو پاک کریں گے ہم عدالت میں ایسے ریفارمز لے کر آئیں گے کہ رات و رات آپ کو انصاف ملنا شروع ہو جائے گا یہ تو شاید ممکن نہ ہو تو اس وقت پہ سیاسی طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی کے منشور کے مطابق نزریہ کے مطابق ہم سیاسی طور پہ حصل کیا کر سکتے ہیں میں آپ کا نمائندگی کرتا ہوں بحیثیت چیمن پاکستان پیپلز پارٹی بحیثیت آپ کے جو وفاق میں بیٹھے ہوئے نمائندے ہیں پارلمانی لیڈر اور میں نے ہر وقت یہ نگوشیئٹ کرنا ہے کہ اپنے منشور کے مطابق اپنا نزریہ کے مطابق اپنے باندوں کے مطابق Without being a part of the government Without being prime minister میں آپ کے لئے کیا حاصل کر سکتے ہیں اور جو حالات ہیں اسلامباد کے ویسے اسلامباد کے لرائیوں کا کوئی تعلق نہیں ہوتے ہیں بلوجستان کے حالات وہاں تو برے برے ہاتھی لڑتے ہیں اور کہاوت ہے کہ پھر anyway it doesn't matter the point is اسلامباد کے لرائی تو ہمیشہ ہوتے یہ تو وقت ہی نہیں ہے آج ایک لرائی ہے کل تو دوسرا لرائی ہوگا میں آپ کے لئے کیا حاصل کر سکتے ہیں اس لرائی میں سے چلیں لیکن اس میں ہم اپنے نظریہ کے مطابق اپنا منشور کے مطابق کیا حاصل کر سکتے ہیں ہم یہ حاصل کر سکتے ہیں کہ جو آپ کا دوہسار چھے سے وعدہ میرا وعدہ نہیں شہید موطرمہ بین ازیر بھٹو کا اپنی ہاتھوں سے دخصت کیا گیا وعدہ اس ملک کے عوام سے یہ دوہزار اٹھارہ کا الیکشن دوہزار ٹوئنٹی تھری کا الیکشن نہیں یہ دوہزار سامت کا الیکشن کیمپین جس میں شہید موطرمہ بین ازیر بھٹو کے ساتھ ساتھ میرے جماعت کے کارکن سے لے کے پاکستان کے عوام اپنے قربانی دی جس منصور کے لیے جس سوچ کے لیے جس منڈیٹ کے ساتھ وہ کیمپین جاتا جس کے بدلے میں ہم نے اٹھاروی ترمیم اور این ایف سی اوورڈ اور پختون خواہ کا نام اور باقی سارے کامیابی حاصل لیکن ایک چیز ایک وعدہ جو شہید موطرمہ بین ازیر بھٹو نے کی جو آپ سمجھے شہید وی بی کی آخری ہم سے ایک سیاسی بھل کہیں کہ یہ میں پاکستان اگر چاہتی ہوں تو ایسی چاہتی ہوں تاکہ پاکستان کے عوام اس معایدے میں ایک چیز جو رہ گیا سیاسی حالات ایسے ہیں کہ ہم وہ جوڈیشل فرمز کا کمپورننٹ حاصل کر سیں انشاء اور اس جوڈیشل فرمز کو ایسے تو نہیں لکھ سکیں گے جیسے پاکستان پیپلز پارٹی کا اپنا دو تہائی اکثریت ہو مگر انشاءاللہ تعالی ہم ایسے کنسنسس ڈاکیمنٹ بنانے کی کوشش کریں جو آپ کا جو میرا جو اس پارٹی کی منشور کے مطابق شہید پیپی کے وعدے کے مطابق ہو اور یہی وجہ ہے کہ اس وعدہ کا پورا کو پورا کرنے کے لیے میرے آپ کے ساتھ کی ضرورت ہے اور میں سب سے پہلے آیا ہوں تو وقلان کے اور وہ بھی پیپلز پارٹی کے وقلے کے پاس ہیں میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے آواز رہا ہیں چاہ وہ پارٹی کی بنیاد کے وقت آئین سازی کے وقت اٹھاروی تنمیم کے وقت آمیر کی جتوچہت کے خلاف کے وقت تو وہ آواز تو پاکستان پیپلز پارٹی کے وقلہ رہے ہیں تو اس وقت بھی لوئیرز کا بھی اپنا سیاست ہوتا ہے آپ جانتے ہوں گے لوئیرز کے سیاست کے لحاظ سے تو وہ اپنے اس سیاست میں اور چاہید آپ بھی اس میں انبولد ہوں گے مسروف تو ہوں گے مگر یہ بہت بڑا کام یہ وہ کام ہے جس میں ہم آخر عدالت میں بھی ایک ایسا آئینی عدالت بنا سکیں گے جس میں چاروں صوبوں کا برابری کا نمائندگی ہو جیسے شہید موطرمہ بین عظیب بھٹو نے پا تھا کچھ سوچ تو ہو کا بھی بھی کسی بھی وجہ تھا اب یہ اب آخر شہید موطرمہ بین عظیب بھٹو نے جب میہ محمد نباز شریف صاحب سے یہ تسکت کروائی میں نہیں تھا اس کمرہ میں لیکن میرا I think کہ یہ شہید بی بی کا ہی تجویز ہوگا مجھے نہیں لگتا کہ میہ محمد نباز شریف صاحب نے یہ تجویز کی کہ جو آئینی عدالت بنے اس پہ ساروں صوبوں کو برابری کا نمائندگی ملیں مگر یہ ایک بنیادی نقطہ ہے اور یہ this is a result of پاکستان people's party's own experience with the judiciary in Pakistan اب قائدہ عوام شہید ذلفکار علی بھٹو کا کیس اٹھا کے دیکھ لیں اب شہید موطرمہ بین عظیب بھٹو کا ڈسمیسل کا حکومت کا کیس اور میہ محمد نباز شریف صاحب کا حکومت کا ڈسمیسل کا کیس کو اٹھا کے دیکھ لیں اب آج تک جج بننے کے طریقہ کار دیکھ لیں اب آج اب لہور ہائی کورٹ بار اور بلوچستان ہائی کورٹ بار کا influence ذرا آپ جائزہ دیں آپ بتائیں مجھے کہ آپ اپنا پورا زندگی وقالت کریں لیکن آپ پیدا ہوئے تو یہاں پیدا ہوئے تو کفال وقالت کریں گے تو یہاں وقالت کریں گے آپ کا کتنا اثر ہوتا ہے کتنا آواز ہوتا ہے کتنا influence ہوتا ہے موجودہ سپریم کورٹ پاکستان ایک طریقہ جو شہید محترمہ بن عزیر بھٹو نے دوہزار چھے میں دیکھ کہ ہم ایک آئینی عدالت بنائیں اور اس آئینی عدالت میں تمام صوبے کے برابر کا نمائندگی ہو جیسے ہم نے جب آئینے پاکستان بنایا اور پارلمان کا نظام بنا رہے تھے تو سبائی حکومتے تھے نیشنل اسیمبلی تھا اور اس کے ساتھ ساتھ سینیٹ او پاکستان تھا اب ہم نے یہ نظام اپنے لیے پارلمان کے لیے جہاں آئین سازی کانون سازی ہونا ہے وہاں ہم نے لاغو کیا ہے اب جس ادارہ نے اس آئین کا definition نکالنا ہے مطلب ان کو dictionary کا طور پر کام کرنا چاہیے وہاں ہم نے تو وہ نظام لاغو نہیں کیا اور وہ آج سے نہیں وہ وقتی حالات پر نہیں یہ پاکستان کی judicial history کی تاریخ پر اس کمزوری کی وجہ سے اثر پرا ہے اور اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اس کو ترفض کرنے کی کوشش جب شہید محترمہ بینرزید بھٹو نے دو اصار چھے میں جوڈیشل ریفارمز کی تجویز کی تو تب ہم نے جوڈیشل اپوائنٹمنٹس کا ایک نظام سوچا تھا کہ جہاں ریکیمینڈیشنز سٹین جڈجز کچھ ایکس جڈجز لوئیرز اسیٹرہ وہ کریں گے مگر فیصلہ پارلمان کی کمیٹی جس میں اپوزیشن اور حکومت کا برابر کا رمائندگی ہو وہ کرے گا کہ جج کون بنے اور اگر وہ کمیٹی دو تہائی اکثریت کے ساتھ کہتا ہے نہیں تو جج نہیں بنے گا اگر دو تہائی اکثریت کے ساتھ وہ کمیٹی کہتا ہے کہ کسی کو جج بننا ہے تو وہ بن سکتا ہے اگر آپ اس برابر والا کمیٹی میں دو تہائی اکثریت حاصل نہیں کر سکتے ہو تو جج نہیں بن سکتے تو پارلمانٹ کو ہم فورس کر رہے تھے کہ آپ کنسینسس پہ تو اب یہ اٹھارویں ترمیم کی بات ہے اس کے بعد ترونیسوی کے ترمیم کا سب کا آپ کو اس کا ہسٹری کا معلوم پاکستان کی عدالتی نظام نادیشدگرد متاثرین کو انصاف تلواس ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ کا قصور ہے کہ لوئرز جو ہیں جو پروسیکیوٹ کرتے ہیں تو برا پروسیکیوشن کرتے ہیں ورنہ تو ہم انصاف پر انصاف تیرے ہوتے ہیں تو چلے عام آدمی کا بھی جو دیشدگردی میں وکٹمز ہوتے ہیں آپ ان کو کہہ رہے ہیں ان کے بکلا صحیح نہیں تھے میرا بھی شاید بکلا صحیح نہیں تھے کہ شہید محترمہ بن عزیر بھٹو کی کیس میں چلے بکلا سے کوئی تو کھٹھائی ہو سکتا ہے مگر پاکستان جو دیشدگردی کے حوالے سے کنوکشن ریٹ ہے آپ اس کا کمپیریسن کریں اگر میں کہتا ہوں کہ آپ کا قصور ففٹی پرسنٹ ہے کیا ملوڈ ماننے کے لئے تیار ہوں گے کہ ففٹی پرسنٹ اف کیسز میں وہ سزا نہیں دلوا سکتی تم کیسے دیشدگردی کا مقابلہ